بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں پانچ کلو پرفیکٹ دے گی چکن پلاؤ کی ریسیپی آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہو یا پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے ہو تو آپ ایزی لی 5 کجی چکن مٹر پلاؤ گھر پہ بنا سکتی ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایچ اینڈ ایوریتن شیئر کروں گی تمام انگریڈینٹ کوئنٹریز کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ کا بھی پلاؤ مزید دار گھر پہ تیار ہو جائے مزید دار سا چکن پلاؤ گھر پہ تیار کرنے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بڑے سائز کا پتیلہ لے لیا ہے کیونکہ میں زیادہ کونٹری میں چاوز بنانے جا رہی ہوں اس میں تقریباً ہاف لیٹر آئل میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہاف کے جی پیاز جو کہ میں نے باری باری کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے انہیں ایڈ کر دیا ہے دمیانی آج پہ میں انہیں اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ پیاز سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ پیاز بھی آل موز سوفٹ ہو گئے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں ایڈرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کر دوں گی جسے میں نے چوپر میں باریک چوپ کر لیا تھا ایڈرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کرنے کے بعد تقریباً ایک منٹ تک اس کی بنائی کریں گے لیسن کی دو پوتیوں اور ایڈرک تقریباً آٹھ انچ کا ٹکڑا یوز کی ہے میں نے اس کے بعد اس میں ڈال لیں گے چوپڈ سبز میرچ اور سبز میرچ یہاں پہ میں زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں لال میچ بہت کم ڈالنے والی ہوں اپنے بلاو میں سبز میرچ ایڈ کر کے بھی اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جو ہمارے سبز میرچ اچھی طرح سے بھن جائے اور مزیدہ سا ٹیسٹ آنے لگے اچھی طرح بنائی ہونے کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کیا اس میں نمک اور نمک میں ڈال رہی ہوں چار چمچ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایڈ کی ہیں اس میں دو چمچ حلدی حلدی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی ہے لال میرچ لال میرچ آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سبز میرچ زیادہ یوز کی تھی اس لئے میں نے صرف دو چمچ ڈالے ہیں لال میرچ کے اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے اور درمیانی آنچ پہ اس کی بنائی کر کے اس میں میں نے کھڑے مسالے ڈال دی ہیں جس میں تمام گرم مسالہ جاتے ہیں جس میں سفیت زیرہ لونگ کالی میرچ دارچینی اور بڑی لچی ہے ان کی بھی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دی ہیں اور ٹوماٹر تقریباً اس میں میں نے ایک ایڈ کی ہیں اور انہیں باریک باریک کٹ کر لیا ہے میں نے باریک باریک اس لئے کٹ کر لیا ہے کہ ان کے چھلکے جو ہیں وہ بیچ میں ڈزال ہو جائیں ہمیں نکالنے کی ضرورت نہ پڑے ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے میکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے ڈھکن بند کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اس سے ٹوماٹر جو ہیں بہت جلدی سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ٹوماٹر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح میکس کریں گے تاکہ ان کی ایک پیسٹ سی بن جائے یہاں پہ دیکھیں ٹوماٹروں کی پیسٹ بن گئی ہے کیونکہ آدموسٹ یہ پہلے ہی کافی سوفٹ ہو گئے تھے ڈھکن بند کرنے کی وجہ سے ٹوماٹروں کی پیسٹ بننے کے بعد اس میں ہم چیکن ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے لیا ٹوکیجی چیکن اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے پہلے میں نے اس میں ایڈ کر دوں گی چیکن ایڈ کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک ہم اسے میڈیم آنچ پہ پکائیں گے تاکہ چیکن اپنا سارا پانی چھوڑ دے اور سارا پانی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں چمچ سے اچھی طرح چیکن کو ہلا لینے تاکہ نیچے سے بھی نہ لگے کیونکہ میں نے اس میں پانی یوز نہیں کیا ڈریکٹ چیکن ایڈ کیا چیکن اپنا ہی پانی چھوڑ دے گا تو یہاں پہ ہمارا چیکن آلماس پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اس نے تمام پانی بھی چھوڑ دیا اور آئل سائڈوں پہ نکل آیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹر اور مٹر یہاں پہ میں نے ٹو کیجی لے کے ان کے دانے نکال لیے تھے مٹر ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پانی ہم نے یہاں پہ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اسی پانی میں یہ گل جائیں گے بلکل ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام سپائسیز جو ہیں وہ مٹر میں بھی ابزورب ہو جائیں اس کے بعد اس سے ہم تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھکن دے کے بند کر دیں گے تاکہ ہمارے مٹر اور چیکن جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ ڈھکن بند کی ہوئے تقریباً دس منٹ گزر گئے ہیں اور ہمارے مٹر اور چیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تقریباً 80% اس لیول پہ آکے ہمارے مٹر چیکن جو ہیں وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں باقی سپائسیز ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے خوشک دھنیا پاورڈر تقریباً دو چمچ اور دھنیا پاورڈر اس لیول پہ آکے ایڈ کیا ہے اگر پہلے ہی ہم ایڈ کر دیتے تو اس کی خوشبو بلکل ختم ہو جانی تھی اس لیے آپ لوگوں نے بھی دھنیا پاورڈر اینڈ میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اینڈ تک برقرار رہے دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایملی ایڈ کر دیں گے جس سے پہلے ہی پانچ سے دس منٹ بھگو کے رکھ دینا ہے اور جب سوفٹ ہو جائے اسے ہاتھوں کی مدد سے میش کر کے اچھی طرح سے اس کا جو گودہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اچھی طرح اسے مکس کر دیں گے تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک ہم اسے مزید تیز آنچ پر بھنائی کر لیں گے اور اچھی طرح اسے بھوننے کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے پانی جو ہے وہ میں یہاں پہ تین لیٹر یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں پاس تین کلو ہی چاول ہیں اور میں اس لیے پانی کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چاول آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے اگر آپ بھی چاول پہلے بھگو کے رکھ دیں گے تو آپ نے پانی اتنی کونٹری میں ہی یوز کرنا ہے جتنے آپ کے چاول ہیں اور اگر آپ چاول پہلے بھگو کے نہیں رکھیں گے تو آپ کو پھر پانی زیادہ کونٹری میں ایڈ کرنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ نے چاول نہیں بھگو کے رکھے تو آپ کو ڈبل کونٹری میں پانی ایڈ کرنا ہوگا اور اگر آپ نے چاول آدھا گھنٹہ پہلے پھگو کے رکھ دی ہیں تو پھر زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اکورڈنگ ٹو چاول جتنے چاول ہیں آپ کے اتنا ہی پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین لیٹر پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس اچھی طرح سے مکس کر کے درمیانی آج پر ڈھکن بند کر کے پکنے کے لیے رکھ دی ہے تقریباً دس منٹ بعد پانی میں اچھے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اور ہمارا پانی جو اچھے سے بوائل ہو گیا ہے پانی اچھی طرح بوائل ہونے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی سبز پیاز جنہیں باری پر یہ کٹ کر کے میں نے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی گرین چلیز یہ ثابت گرین چلیز ہیں جنہیں درمیان سے کٹ لگا لیا میں نے یہ پانچ سے چھے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہیں ایڈ کی ہیں میں نے کیونکہ دیگی پلاو میں یہ بہت اچھی لگتی ہے ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے جو اوریڈ ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے میں نے لیئے یہاں پہ ٹری کے جی رائس جنہیں اوریڈ میں نے تیس سے پینتیس منٹ پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ تمام چاول میں نے مسالے میں ایڈ کر دی ہیں تمام چاول ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اسے چمچ کی حلپ سے مکس کر دیں گے لیکن ہلکی ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم تقریباً اسے پکنے کے لیے بغیر ڈھکن کے ہی رکھ دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد اپنے ڈھکن کبھی بھی پلاو پہ نہیں لگانا ہے درواز چاول سوگی ہو جاتے ہیں آپ اس میں جھو جاتے ہیں فل آنچ پر بغیر ڈھکن لگائے ہم چاولوں کو اچھ طرح سے پکنے دیں گے اور اس لیول پر ہم اس میں ڈال دیں گے سبز دھنیا جو صاف کر کے اچھی طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کریں گے لیمن ایڈ جو کے پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لیا تھے لیمن اور دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دیگی پلاو میں تو آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنے ہے تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم پانی ڈرائے کر لیں گے فل آنچ پر اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے چمچ اس لیے ہلانا ہے کہ نیچے سے ہماری چاول جو ہیں وہ پیندے کو نہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں اسی طرح فل آنچ پر ہم نے ان کو پکا لینا ہے یہاں پہ پانی موبائل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تقریبا ہمارے چاول بھی اس لیول پر تھوڑے نرم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ چمچ ہلانا ہے آپ نے تقریبا سکسٹی پرسنٹ تک چاولوں کا پانی ڈرائے ہو جائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاول اوپر نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے مزید پانی کو ڈرائے کر لینا ہے اسی طرح فل آنچ پر پانی ڈرائے کرنا ہے تاکہ ہمارا پلاؤ کھڑا کھڑا اور بہت ہی مزے کا بنے چاول ایک ایک دانہ الگ ہو تو یہاں پہ ہمارا پانی تقریبا ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ ڈرائے ہو گیا ہے اب یہ دم لگانے کیلئے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہیں تو یہاں پہ گیلے کپڑے کی مدد سے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے دم لگا کے رکھ دینا ہے میں نے یہاں پہ دم لگا کے رکھ دیا اور اس کا ویٹ کروں گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بلکل پانی ڈرائے کر کے ہی دم لگائیں تو یہاں پہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ گزر گئے اور ماشاءاللہ سے مارے چاول بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں دیگی چکن مٹر پلاؤ بہت ہی خوبصورت اور شاندار بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا ہی پلاؤ بلکل گھر پر ریڈی کر سکتی ہیں آپ یہ ریسپی کو فالو کر کے اگر پلاؤ بنائیں گی تو کوئی ڈیفرنشیٹ بھی نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ نے گھر پر بنائیا ہے یا دیکھ کا پلاؤ ہے بہت ہی مزے دار اور یمی سا پلاؤ بن کے تیار ہوتا ہے چمچ کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا پیارا اور کتنا مزے کا پلاؤ بن کے تیار ہوا ہے کھڑے کھڑے چاول ہیں کوئی ایک دانہ بھی کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہے ہوپسو آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہیں تو سپورٹ کا شکریہ کومنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو میں کسی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ